بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امیتے کے سفریا سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کلپ سینڈوچز کی ریسیپی جو کہ میں نے بنائی بہت اچھی بنی جلدی بننے والی جھٹ پر بننے والی ریسیپی چلیں دیکھیں اس کو کس طرح بناتے ہیں چاہاں میرے پاس یہ چکن تھی جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا کیابج تھی اور کیارٹ تھا جس کو میں نے بارک بارک چاپ کر لیا تھا اچھا اس میں زیادہ چاپ کر کے ڈالیں تو اچھی لگتی ہے تو میں نے اس کو تھوڑی چاپ کر لیتی اب میں نے اس کو ایک باول میں ڈال دی ہے اور اس میں اب میں شامل کروں گی مایونیس اچھا مایونیس آپ کیسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے اس میں میں نے تقریباً 6 ٹیبل اسپون بھر کے ڈالے ہیں اچھا زیادہ سبزیاں نہیں لیتی میں نے چکن کیابج اور کیارٹ بس اناف ہے اتنی اچھا تھوڑی سی میں نے اس میں ہاف ٹی اسپون سے بھی کم میں نے بلیک پیپر اور نمک یعنی سال ڈالا اچھا اب میں اس کو اچھا سے مکس کروں گی تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کریم اگر ہو تو آپ اس وقت کریم شامل کر سکتی ہے میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اس میں تھوڑا سا ملک شامل کر لیا ہے کیونکہ بہت ٹھیک تھا ہمیں اس کو تھوڑا سا تھین کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا تھوڑا سا کرنا ہے تو اتقریباً تین سے چار ٹیبل اسپون اس میں میں نے ملک شامل کیا ہے دیکھیں یہ ہمارا بیٹر جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد میں نے ایک کھیرہ لیا تھا اور ایک ٹیمارٹر بڑے سائز کا جس کو میں نے سلائس میں کر لیا تھا اچھا یہ تین انڈے ہیں اس میں میں نے کچھ نہیں ڈالا تھا صرف کالی میرچ پی سی بھی یعنی بلیک پیپر اور نمک اچھا اب میں نے ایک پہنے اس میں میں نے تھوڑا سا بس اس میں کھی یا آئل جو بھی ہے وہ ڈالیں اور ڈالنے کے بعد یہ پورا بیٹر میں نے اس میں شامل کر دیا اب ہم اس کا بنائیں گے ایک اچھا سا آمیلیٹ اچھا دیکھیں یہ آمیلیٹ ہو گیا ہے اس کو میں اب نکال لوں گی اور نکالنے کے بعد میں اس کے درمیانے پیسیز کر لوں گی یہ میں نے بریٹ لی ہے بریٹ میں نے تھوڑے بڑے سائز کیلئی تھی اس کے میں نے کورنر نکال لی ہے نہیں نکالے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر نکالنے تو اچھی بات ہے میں نے اس کے کورنر نکال لیے تھے تھوڑی سی نائپ شارک لیجئے گا اچھا یہ تین بریٹ ہیں بریٹ تھوڑے بڑے سائز کی لیجئے گا اس طرح سے نکال کے اب میں نے جو مکسٹر بنایا تھا ویجیٹیبل اور چکن کے ساتھ میں نے تو وہ میں نے اس پہ سپریٹ کیا اچھا میں نے اس میں بٹر بھی لگایا ہے تھوڑے تینو سلائز پہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا بٹر لگایا ہے بٹر لگائیں گے نا تو اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے نہیں لگائیں تو وہ نہیں ہے نہیں بھی لگا سکتے لیکن میرے پاس تھا تو میں نے لگا دیا تھا اچھا اب میں نے اس کے اوپر ایک سلائز رکھا اس کے اوپر میں نے ایک رکھا اچھا اب اس پہ چیز بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے میں نے نہیں رکھی تھی کیونکہ نہیں تھی میرے پاس یہ ایک رکھنے کے بعد میں اس پہ رکھوں گے کمبر یعنی کھیرہ اور ٹیمارٹر یعنی ٹومیٹو دو دو پیس میں نے رکھ دی ہیں اس کے اوپر اس کو اچھے سے پریس کر لیجئے اور پریس کرنے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اچھا کیچپ اغیرہ میں نے کچھ نہیں لگایا تھا اور میں پھر الگ سے جو ہے وہ رکھ دوں گی لیکن میں نے اس میں نہیں لگایا آپ لوگ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے سینڈوچز تیار ہو گئے بہت ایزی بہت سیمپل جلدی بننے والے ایک اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو بنائیے گا کسی پارٹی میں بنائیے ویسے گھر میں دل چاہ رہا ہے کچھ کھانے کا اس طرح گھر میں بنا لیں ساری چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں اچھا اس کیا فور پیسیز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی ٹو ہی پیسیز کیے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی بن گئے ہیں اور اب میں اس میں ٹوٹ پک لگا کے اس کو میں آپ کو ٹشہ اٹھ کر کے دکھاتی ہوں اب میں نے ساتھ اس کے فرائز بنائے تھے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ہیں ہمارے سینڈوچز تیار ہو گئے ہیں تو آپ لگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں پسند ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن ہے اس کو پلیس پلیس اس کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ ہے اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اس کو بالکل بھی سکپ نہیں کریں اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال لکھیں اللہ فیز